آسٹریا کا ویزا پاکستانی پاسپورٹ پر کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اس کو ایک ریکوائی ڈاکومیٹس کیا ہے اس پر پیش کتنی ہے اور کون سائے سا ڈاکومیٹس ہیں جو آپ لگاتے ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں السلام علیکم ویزا کا چنل ویزا کا چنل ویلوگ ساتھ میں ہوں آپ کا دوست دی چانس دی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چنل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے یوٹیوب چنل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ اے بیل ایک ازازے پر آس کیجئے گا تاکہ انولہ جو بھی ویلوگ ہو ویزا انفرمیشنز ہو آپ پاس ٹائم با ٹائم پہنچ سکیں آج کے اس ویلوگ میں ہم بات کریں گے آسٹریا ویزا کے بارے میں اس کے ریکوائی ڈاکومیٹس کیا ہے اس کے فیز کتنی ہے اس کے لئے آپ ڈاکومیٹس کہاں پر سبمنٹ کرواتے ہیں آج کے اس ویلوگ میں سائنٹ ٹویچھز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ آسٹریا کا ویزا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو انفرمیشنیں چاہیں گے تو اس ویڈیو کو ایڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو سائی افرمیشن اس ویڈیو سے مل سکیں پرچ سوال ہم بات کرتے ہیں آسٹریا کے بارے میں آسٹریا ایک شنگین کرنٹیز میں آتا ہے آسٹریا اپنے بارڈر جرمنی ہنگری پولینڈ اپنے بارڈر جرمن لینگریج میں بولی جاتی ہے سرس طالب ہم بات کرتے ہیں اس کے ریقوائیڈ ڈاکومٹس کیا ہوتے ہیں آسٹریا کا ویزا حاصل تلی ڈاکومٹس ریقوائیڈ ہوتے ہیں پاسپورڈ پاسپورڈ آپ کا سکھ ماند بارڈ ہونا چاہیے اور ایک بلانگ پیچ ہونا چاہیے اس کے لئے آپ کہہتے ہیں 2 پیچرز وائٹ بیکراؤنڈ کے ساتھ اور 6 مانسو پرانے پیچے 35 و 45 geproduce یا نکال نامے کی کوئی بھی آپ ساتھ میں 돌 Large brص آپ کے لاتے ہیں ska co about آپ روز پاسپپورٹ پاب آج پیکس گال مطابق یہ آپ کو سارے کوپی آتے ہیں générم اگر آپ پر یا اپنے پس تعدا put اگر آپ گورنمنٹ امپلوئے ہیں تو گورنمنٹ امپلوئے کے لئے ایک سرکس بال لیٹر چاہیے ہوتا ہے اور اگر آپ فری لانسنگ کرتے ہیں تو فری لانسنگ کے لئے آپ افیڈیویٹ بنوانا پڑتا ہے فری لانسنگ کے لئے وہ آپ ڈاکورٹ سے اٹیج کرتے ہیں اور جہانا اگبار کہ اگر بھی سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی یا پالی کا سٹوڈنٹ ہے وہ ٹرائیل دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو یونیورسٹی سے لیو اپلیکیشن چاہیے ہوتی ہے وہ آپ کو فائل میں اٹیج کرنی پڑتی ہے اور اگر آپ بزنس کریں بزنس میں بلیے بزنس لیٹر ایڈ سائنس ٹیم کے ساتھ بزنس ویسٹنگ آٹ بزنس افیر اینٹی این بزنس چیمبر سیٹیفکیٹ بزنس ٹیکس اٹنس لازد دو سے تین سال کے آپ پر ٹیکس اٹنس بزنس بینکس رڈ آتی ہے لازد سیکس برن کی بینکس رڈ کا فرس پیج لاز پیج اور بینک لیٹر بینکس سائنس ٹیم ہونا چاہیے تب آپ کی بینکس رڈ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنل بینکس رڈ ہے ہم نے کمپنی کے نام کی بینکس رڈ نہیں بنوائی تو ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں کمپنی کی بینکس رڈ اگر آپ بھی نہیں ہیں اور آپ اپنی پرسنل بینکس رڈ ایوز کرتے ہیں تو آپ کو کمپنی لیٹر مینشن کرنا پڑتا ہے کہ جو آپ کی پرسنل بینکس رڈ ایوز کرتے ہیں ایسا بزنس کے لیے بھی تب آپ کی بینکس رڈ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے تو یہ تو سائر نارمل ڈاکومنٹ سے شنین کنٹس کا ویزا حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اس میں ایک بہت ایمپورٹن اور مین ڈاکومنٹس ہے جس کی بنا پر آپ کی ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اس میں بہت ایمپورٹن داکومنٹس ہے اس میں آپ کا انوٹیشن لیٹر آتا ہے آسٹریا کا ویزا اپلائے کرنے کے لیے آپ کو انوٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے انوٹیشن لیٹر آپ وہاں سے آسٹریا سے مغاتے ہیں یا تو ہوترل بیس آپ کا انوٹیشن لیٹر آ جاتا ہے یا آسٹریا مہین جو ٹریبل ہے جو ریجسٹرڈ کمپنی سے ہے وہاں سے آپ کا انوٹیشن لیٹر مغانا پڑتا ہے اپنی فائل میں لگاتے ہیں تیس سے ہی ہوتا ہے آپ کی ویزا کی چانست اچھی ہو جاتے ہیں ایڈیشن لیٹر دکومنٹس آپ روائیڈ کر سکتے ہیں آسٹریا کا ویزا ویزا حاصل کرنے کے لیے اس سے آپ اپنی دکومنٹس پروائیڈ کر سکتے ہیں کچھ کمرشیل کچھ ریزیجنشل یا گھر کچھ لینڈ آپ کے نام پر ہے وہ دکومنٹس آپ بیوز کر سکتے ہیں گاڑی اگر آپ کے نام پر ہے اپنے دکومنٹس آپ روائیڈ کر سکتے ہیں گاڑی بیگ سٹیٹمیٹ اگر آپ نے کوئی گھر اس کی لیٹر لیٹر لنگ پر آ رہی ہے آپ روائیڈ بھی ساتھ میں روائیڈ کر سکتے ہیں اڈیشنل ڈائیشنل ڈائیشنل ڈائی شکو کر اگر آپ کو ایک ایڈیشنل ڈائیشنل 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 تو قائل میں لگا دیا کریں اس سے آپ کی فائل سکرنگ ہو جاتی ہے اور ویزا لگنے کی چانسز بھی اچھے ہوتے ہیں اور جہاں تک بادرے اس لیے آپ ڈاکومنٹس کہاں پر سببٹ کرواتے ہیں آسٹریا کا ویزا حاصل کریں کہ آپ کو اپائرمنٹ لینی پڑتی ہے اور اپائرمنٹ لے کے آپ کو پرسل اپیرنس پر جا کے داکومنٹ سببٹ کروانے پڑتے ہیں اور جہاں تک بادرے آپ کیسے بک کرتے ہیں آسٹریا کی اپائرمنٹ آپ کو وی ایف ایس گلوبل کی اپ سائٹ سے جا کے وہاں سے بوک کرنی پڑتی ہے کیوں کہ آسٹریا کا آردھرہ اس درہ باکس ہے وہ جیں ریزا سنٹر ہے وہاں سے آپ کو اپائرمنٹ جا کے بوک کرنی پڑتی ہے جس دن آپ کی اپائرمنٹ ہوتی ہے اس دن آپ کو پرسل اپیرنس پر جیں ریزے جا کے اپنا ڈاکومنٹ سببٹ کروانے ہوتے ہیں اور جہاں تک بادری، آج کب آپ کو اپیرمنٹ کروانے ہوئے مل رہی ہے آسٹریا میں دیزے جا کے جے اپائرمنٹ ہے ڈیٹھ سے دو مہینے بعد کے اس لئے اپارمنٹ آتی ہے اگر وہ سلوٹ اوپن بہت ہو ادرائز یہ ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جس دن آپ کے اپارمنٹ ہوتی ہے پرسل اپیرس پر جا کے ڈاکومنٹ سرمیٹ کرواتے ہیں کوئی آپ کا انٹرویو نہیں ہوتا ڈاکومنٹ سرمیٹ ہونے کے بعد آپ کو جب آپ ڈاکومنٹ سے بیسی چلے جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ کی فائلہ پروسس سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو ویٹ کرومنٹ آتی ہے کہ جو ڈاکومنٹ سرم آپ نے لگائے ہوتے ہیں اس سے آپ کی ویٹ کرین کی جاتی ہے اگر آپ اپلا ہیں تو آپ کی salisams م viٹ کرنٹ ہوتی ہے آپ کی sermon ki verٹ کرنٹ ہوتی ہے س misteroids کے آپ کی ویٹ کرین کال ہوتی ہے اور جہاں دہ باغلیوے کی آسٹریا کا vijah حاصل کرنے کی دوسرے کی فیس کیتنی ہے آسٹریا کی ویٹ کرنٹ ویٹ کرنٹ ویٹ کرنٹ ویٹ کرنق stretched 60 سال اردرمیان ہے تو اس کی 40 یورو وزر ویزا فری ہے اگر کوئی بچہ ہے جس کے 6 ساتھ سے کم ہے اس کی وزر ویزا فری نہیں ہے 3 of cost اس کی وزر ویزا ہے اور جہاں تک بادری آسٹریا کا وزر ویزا حاصل کرنے کے لیے اس کا پوسرسنگ ٹائم کتنا ہے آسٹریا کا وزر ویزا حاصل کرنے کے لیے منیموم 4 ویس کا پوسرسنگ ٹائم ہے اگر آپ آسٹریا کا وزر ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ریبنگ ڈیٹس 6 ویگ بعد کی اپنی ریبنگ ڈیٹس اس میں ایڈ کریں تو اس طریقے سے آپ آسٹریا کے وزر ویزا پاکستانی بازبورٹ پر حاصل کر سکتے ہیں تو ہم نسو چیک موڈیا بنا کے اپنے یوروز کو یہ سائی فرمیشن شیئر کردیں کہ کس طریقے سے آپ آسٹریا کا وزر ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور جہاں تک بادری آسٹریا کے لیے شابہ اگر آپ کو سائنوفم اور سائنوائک ویزا کے انفرومیشن شیئر unintended اپنے چند رابطہ کرسکتے ہیں ادروایز آپ مارے آفیس وزنٹ کر سکتے ہیں کمال ایکسپس اینڈ ہونڈز ٹرمیلیمیٹڈ سلام بار ڈیشو کا مارا آفیس ہے تو آپ مارے آفیس وزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو ٹرمیس ریلیٹڈ میں سروسز پروائیڈ کر سکیں Thank you so much